السلام علیکم ہمارے کچھن میں آج بن رہا ہے چکن کباب ہنڈی بہت ہی مزی کی ریسپی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا سب سے پہلے چکن کا کیمہ لیا اس کے بعد برٹ کے ایک دو سلائسز کو پانی میں ڈبو کے رکھ لیا تاکہ وہ دھرم ہو جائے اب اس میں زمام سپائسز ایڈ کر دیئے انڈہ ایڈ کیا اس کو اچھی طرح ہم نے گون لینا ہے سپائسز میں ہم لوگ نمک میں چلی فلیک سرنیا پاورڈر گرب مسالہ اور دھنیا کیا کہتے ہیں جو جو آپ کو بسند دو سارے سپائسز ایڈ کر لیں تھوڑا سا پیاز پیازو کا پانی نکال کر اس کو ضرور ایڈ کیجئے گا نہیں تو کباب ٹوٹنے لگ جائیں گے ہیری مرش کا پیس تھوڑا سا یہ ساری چیزیں ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح گون یہ اب ہم کبابوں کو شیپ دینے لگے ہیں کبابوں کو ہاتھ کو گریز کر کے کبابوں کو آپ شیپ دیجئے دی دیں اور تمام کباب اسی طرح آپ پیٹی کر لیں اب ہم کرنے لگے ہیں تمام کبابوں کو فرائے تھوڑے تھوڑے کر کے آپ تمام کبابوں کو فرائے کر لیجئے لیکن کبابوں کو فرائے کر کے جب نکالیں تو ان کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے کیونکہ جو بھی کچن میں آتا ہے اس کو اٹھا کر لے جاتا ہے اس لئے کباب فرائے کر کے دھکے رکھتے جائیں ٹھیک ہے جی اب اس طرح ہم لوگ چارچر پانپن کباب فرائے ہم نے کر لیے آئل سے نکالیں گے اب ہم اس کو پرنداتے ہیں مسالہ آئل میں لیا پیاز پیاز کو ہم نے تھوڑا سا ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے زیادہ براؤن ہی کرنا ہے تھوڑا سا ٹرانسپیرنٹ کر دیا اب اس میں ڈالیں گے ٹماتر ٹماتر کے ساتھ ہی یہ آگے ٹماتر ٹماتر کے ساتھ ہی ہم نے تھوڑا سا گالے گائٹ کیا ہے نمک مرش گرم مسالہ دھنیا پاوڈر ایڈ کر کے فرائے کر لیا اس کو اور تمام کباب جو ہم نے فرائے کی تھی اس میں ایڈ کر کے اس کو گھون دیا اور ساتھ ہی تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کو کوئلے کا دم لگا دیا and that's it بائ بائ